چھٹ مہا پرف کا آج تیسرا دن ہے اور پٹنا میں بھی پورے انتظام کیے گئے ہیں جیلا پرشاسن کے دورہ کہ کس طریقے سے سرکشت طریقے سے چھٹ پرف منایا جائے اور خاص کر کرونا کال میں جو آئیوجین کیا جا رہا ہے چھٹ مہا پرف کا اس کو لے کر کس طریقے کے انتظام ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پٹنا کے ڈی ایم کمار روی ان سے جانتے ہیں روی جی اس بار کافی چنواتی ہے کیونکہ کرونا کال میں اس مہا پرف کا آئیوجین ہو رہا ہے کیا وشیش انتظام آپ لوگوں کے طرف سے اس برس جیلا پرشاسن کے دورہ سبھی گھاٹوں پر پورو کی بھاتی تیاری کی گئی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی احوان کیا گیا ہے کہ لوگ گھر پر ہی پوجا کریں تو وہ اسریس کر ہوگا اور کافی اچھا اس کا ریسپونس بھی ملا ہے ہم لوگ نے گھاٹوں پر گاڑیوں کے آبا گون پر روک لگائی ہے اور گاڑی کے کسی طرح کے پارکنگ کو نشد دکھیا ہے اس کا بھی کافی اثر دیکھنے کو ملا ہے اور ابھی جو ستھتی ہے پورو کے برسوں کو ہم لے کافی اچھی ہے اور سوسل دسٹنسنگ کے ساتھ پوجا کرانے کا جو ہم لوگ کا لقش ہے اس کو ہم لوگ پورا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اس میں کافی اچھا ریسپونس ملا ہے کافی سنکھیا میں لوگ گھر پر بھی کر رہے ہیں چھٹ پوجا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کرنے کا اور وہ ندی کے گھاٹوں پر آنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بکلپ نہیں ہے تو انہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر گھاٹوں کے تیاری کی گئی ہے اور لوگ آ بھی رہے ہیں ہم لوگ کا ادیش یہ ہی ہے کہ کورونا کے سمیہ میں کم سے کم جو انٹریکشن ہو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ جو سوسل دسٹنسنگ کا پالن کریں لوگ ماسک لگا کر کے آئیں مشکل ضرور ہے لیکن ہم لوگ لگاتار اپیل کر رہے ہیں اور یہ تھا سمبھاو لوگوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پورا پورا پالن کریں آپ لوگ نے جو کوشش کی ہے اس کا کچھ نتیجہ بھی لگ رہا ہے بھیڑ اس بار تھوڑی بھیڑ اس بار نشیط روپ سے کم دکھ رہی ہے ابھی تک جو بھیڑ کے ستی رہتی تھی کافی ادھیک رہتی تھی اس کے مقابلے ابھی بھیڑ کافی کم دکھ رہی ہے اور ہم لوگ یہ لگاتار ابھی بھی میڈیا کے مادیم سے یا جو اسثانیے ٹرافک پولیس ہے وہاں سے بھی بہت دور ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر گھاٹوں پر گاڑی سے نہیں جائیں اور وہاں بھیڑ نہیں لگا ہے اگر آپ کے پاس سادھان ہے تو نشیط روپ سے گھر پر ہی پوجا کریں اور اس میں لوگ سہیوگ بھی کر رہے ہیں اب تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کورونا کال میں چھٹ مہا پرو کا آئیوجن ہو رہا ہے جلہ پرشاسن نے اپنے طرف سے پورے انتظام کیے ہیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پرشاسن بار بار لوگوں سے اپیل کر رہا ہے پہلے بھی سرکار نے گائیڈلینج جاری کیے ہیں کہ سمبھو ہو تو اس بار جو بھکت ہیں جو عورتی ہیں وہ گھر پہ ہی اس پرو کا آئیوجن کریں گھر پر ہی اس پرو کو منائیں اور گھاٹ پر نہ آئیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت سارے سے لوگ ہیں جن کے پاس سادھن نہیں ہے انہیں گھاٹ پر آنا پڑ رہا ہے تو اس کو لے کر کمار ربی بتا رہے تھے کس طریقے سے جلہ پرشاسن نے جو ہے وہ انتظام پورے کیے ہیں کیمرہ پسند ندیم عالم کے ساتھ روہد سنگھ پارٹیپل گھاٹ پٹنا